لفظ پاکستان کے خالق چوہدری رحمت علی کا جب برطانیہ میں انتقال ہوا تو ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے سترہ روز تک کوئی مسلمان نہ مل سکا جب اٹھارمے روز ایک مصری نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو غیر مسلم گوروں نے انہیں امانتاً دفن کیا اور ان کی قبر پر قطبہ تک نہ لگایا گیا چوہدری رحمت علی نے انتقال سے پہلے یہ وسیعت کی تھی کہ ان کا جسد خاکی پاکستان لے جا کر لاہور میں تدفین کی جائے تاہم آج ستر ورس گزر گئے لیکن ان کا جسد خاکی پاکستان نہ لائے جا سکا چوہدری رحمت علی کی روح آج بھی اس انتظار میں ہے کہ ان کے جسد خاکی کو پاکستان لاکر لاہور میں دفن کیا جائے اس لیے یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ چوہدری رحمت علی پاکستانی قوم کی محسن کشی کا شکار ہونے والے پہلے پاکستانی تھے سولہ نومبر سن اٹھارہ سو ستانوے کو جنم لے کر تین فروری سن انیس سو اکاون کی تپہر کہ انہوں نے لفظ پاکستان تخلیق کیا تھا اس کے علاوہ ہم ان حقائق سے واقف نہیں کہ انہوں نے تنہا کس طرح تحریک پاکستان چلائی اور اس تصور کو یوں عام کیا کہ ہندو اکثریت لفظ پاکستان سے خوف کھانے لگے چوہدری رحمت علی گوجر نے برے صغیر میں پہلی بار ایک آزاد اور خود مختار مسلم ریاست کا تصور ہی پیش نہیں کیا بلکہ عقلی تاریخی اور منطقی دلائل سے اس تصور کو حقیقی اور عملی خاکے میں بھی ڈالا اور اسے ایک نام بھی عطا کیا اتنا ہی نہیں چوہدری رحمت علی کی ذہانت دور اندیشی اور اخلاص نے بنگال اور عقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا بعض لوگوں کے نزدیک چوہدری رحمت علی کی طرف سے ہندو اکثریتی صوبوں میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کے لیے مختلف ناموں سے ممالک کی تشکیل کا خواب محض سعودے بازی کے لیے تھا لیکن جس طرح وہ قیام پاکستان کے بعد بھی بھارت کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کوشن رہے اس سے یہ حقیقہ سامنے آتی ہے کہ ان کے دل میں ان مسلمانوں کے لیے کتنا درد تھا چوہدری رحمت علی کے کارنامی کی وقت اور ان کی شخصیت کی عظمت کیکے عزیز کی تصنیف رحمت علی ابائیوگریف ہمارے سامنے لاتی ہے اسے پڑھنے والے پاکستانی کا سر یہ سوچ کر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم نے اپنے اتنے عظیم محسن کے ساتھ کیا سلوک کیا بطور مورخ خرشیت کمال علماروف کیکے عزیز پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ پر ایک آثارٹی کا درجہ رکھتے ہیں تائیس کتابوں کے مسننف کیکے عزیز نے چوہدری رحمت علی کی زندگی اور ان کے منصوبہ پاکستان کو جس جانفشانی اور محنت سے قلم بند کیا ہے وہ پاکستان اور نقاش پاکستان چوہدری رحمت علی سے ان کی بے پناہ محبت کا ثبوت ہے ایک مورخ کے لیے کتابیں تحریریں خطوط اور ڈائریاں سب سے اہم دستاویزات ہوتی ہیں لیکن اس کتاب کے مسننف کے سامنے مشکل یہ تھی کہ چوہدری رحمت علی کے روز و شبقہ حال سناتی دستاویزات کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف تھا انہیں ذہنوں سے محب کرا دینے کی سازش نے یقام مزید مشکل بنا دیا تھا پھر نقاش پاکستان کو اتنا غیر اہم جانا گیا کہ ان سے وابستہ خطوط پمفلٹ اور تحریریں محفوظ رکھنے کی کوئی بقاعدہ کوشش ہی نہیں کی گئی ان مشکلات سے نبوردازمہ ہونے کے ساتھ مسننف نے تاریخی حوالوں کے ساتھ چوہدری رحمت علی کو ہماری تاریخ میں ان کا اصل مقام دلوانے اور ایسے تمام جالی فرضی اور جھوٹ پر مبنی حوالوں اور داموں کو رت کرنے کے لیے جان توڑ محنت کی ہے جو چوہدری رحمت علی گوجر کی حیثیت ہٹانے اور ان سے ان کا کارنامہ چھیننے اور ان کی کردار کشی پر مبنی تھے چوہدری رحمت علی قومیت، تہذیب، تاریخ اور مسلمانان بورسغیر کے ثقافتی تنبو کا اپنے دور کے کسی بھی راہنما اور مفقر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ادراک رکھتے تھے چنانچہ ان کے فکر، حقائق اور زمین سے جڑی ہوئی ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک قوم کی دوری میں نہیں بانتے بلکہ ان کے جگرافیے، ثقافت اور زبان کے اعتبار سے اس خطے کی مسلم اقوام کے طور پر دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بنگال کو اپنے مجوزہ پاکستان سے الگ رکھا اور بنگال اور اسام پر مشتمل بانگستان کے قیام کی تجویز پیش کی تھی یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ مذہب، تاریخ اور تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر مسلمانوں کو ہندووں سے یکسر الگ قرار دیتے اور ہندوستان کو ایک ملک کی بجائے اقوام پر مشتمل برعظم سمجھتے تھے لیکن ان کی یہ سوچ تعاصف پر نہیں بلکہ حقائق اور مسلمانوں سے متعلق اندیشوں پر اس سوار تھی سو پاکستان بننے کے بعد ایک موقع پر انہوں نے پاکستان کی قابینہ میں کسی ہندو وزیر کے نا ہونے پر سوال اٹھایا اسی طرح صوبائی شناک کے خلاف ابتدا میں جو سخت غیر رویہ اپنائے گئے چوہدری رحمت علی ان کے بھی خلاف تھے وہ سندھی پنجابی بلوچ اور پختون کی پہچان کو فطری سمجھتے تھے اور اس کے اظہار کو پاکستانیت کے خلاف نہیں گردانتے تھے ان کی زندگی کا متعلق کیا جائے تو چوہدری رحمت علی ایک ایسے ہیرو کے طور پر سامنے آتے ہیں جس کا خلوص عش اور لگن بے مثال ہیں جو اپنے مقصد کی خاطر شادی کے بندن میں بھی نہیں بنتا جس کا کردار بیداخ ہے جو اپنی جنگ اکیلہ لڑتا ہے اور ہٹلر کی ناسی جماعت سمیت غیروں کی طرف سے آنے والی مالی مدد کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے ایک ایسا شخص جس کی مخالفت، حمایت، دوستی اور دشمنی سب اپنے مشن سے جڑی ہے ایک ایسا نام جسے مٹانے کے لیے سیاستدانوں، مورخین، محققین اور صحافیوں کی پوری کی پوری جماعت یہاں تک کہ ریاست بھی کمر بستہ ہو گئی لیکن وہ نام نہ مٹ سکا چوہدری رحمت علی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب بھی کہ کہ عزیز کی کتاب پوری وضاحت سے دیتی ہے ایک شخصیت جو اس تصنیف کا موضوع ہے اس کی حیات اور خدمات سامنے لانے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے عراق کتنے ہی رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور ہماری تاریخ کے کتنے ہی پوشیدہ پہلو سامنے لاتے ہیں لیکن بعد میں چوہدری رحمت علی کے ساتھ جو ہوا وہ محسن کشی کی بدترین مثال نہیں تو اور کیا ہے؟ یاد رہے کہ اپرل سن 1948 میں رحمت علی پاکستان تشریف لائے لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد مسلم لیگی قیادت کے روئیے سے مایوس ہو کر واپس انگلستان لوٹ گئے جہاں 29 جنوری سن 1951 کو نمونیا کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور 3 فبری سن 1951 کے دن شدید بیماری کی حالت میں کیمبریج کے ایک اسپتال میں غریب الوطنی، ناداری اور بیماری کے عالم میں وفات پا گئے چوہدری رحمت علی کا جسد خاکی انگلستان کے شہر کیمبریج کے قبرستان میں آج بھی امانتاً دفن ہے کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو لاہور میں دفن کیا جائے ان کی تدفین کے اخراجات ان کے کالجی نے برداشت کیے جہاں چوہدری رحمت علی کی ایک تحریر محفوظ ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر ان کی قوم یا ان کے رشتدار ان کی میت ان کے وطن واپس لے جانا چاہیں تو ان کو سہولت فراہم کی جائے چوہدری رحمت علی کی روح آج بھی اس انتظار میں ہے کہ ان کا جسد خاکی پاکستان واپس لا کر لاہور میں دفن کیا جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا